اہلِ حدیث میں ہم یہ عظم ہے ہمارا اسی لئے کہتے ہیں اگر عقیدہ انبیاء اور رسول انبیاء اکرام علیہ السلام اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کے مطابق اگر عقیدہ صحیح ہوگا عقیدہ صحیح ہوگا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور بالخصوص ہم امت محمدیاں ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا تو اپنی منمانی عقیدہ صحیح نہیں کرنا لوگ جیسے اپنے مسرائل میں حلال اور حرام کا فیصلہ کر لیتے ہیں ایسے اپنے عقیدے کے بھی فیصلے کر لیتے ہیں صحیح ہے یہ عقیدہ اس میں کیا برائی کہتے ہیں ایسا کرنے میں کیا برائی اس میں کون سا شرک لازم آتا ہے اس میں کون سا کفر لازم آتا ہے لوگ ایسے فیصلہ کر لیتے ہیں میرے بھائیو نہیں ہمارے اپنے فیصلے سے عقیدہ صحیح نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کے مطابق ہمارا عقیدہ اگر صحیح ہوگا تب ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے عامال قبول فرمائے گا ہماری نیکیوں کو اللہ تعالی موڑ فرمائے گا اور اس کا ایک ایک ذرے ذرے کا بدلہ ہمیں قیامت اذن اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا ہماری اپنی مرضی کے مطابق عقیدہ صحیح ہم نے بنا لیا ہوگا تو اس کی کوئی احمیت اللہ تبارک و تعالی کے ہاں نہیں ہے موسیقی